بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل کے بکنرس میں امید کرتا ہوں کہ مینرس انکیٹ کے لئے آپ لوگوں کی تیارے اچھے جاری ہوگی آج ہم لائے دوبارہ مینرس انکیٹ کے لئے نیو ایمپورٹن ایمسی کیوز ویڈ آنسر کی این ایکسپینیشن لیکن ویڈیو کو سٹار کرنے سے پہلے تین ایمپورٹن باتیں پہلے بات جیسے کہ سٹوڈنٹ بہت پوچھتے رہتے ہیں کمین باکس میں کے سر کیا ہمارے کمینرس انکیٹ انکیٹ سے کلیر ہو جائے گا یا نہیں میں آپ کے بات آتا چاہوں کہ ہنڈر پرسن انشاءاللہ یہ ویڈیوز آپ کو ہیلپ دینے والے کیونکہ یہ سارے ایمسی کیوز ہم کیمیو کی ایمڈی کیٹ کیمیو کی کیمیو کیٹ کی پاس پیپر اور آپ لوگ کی ایف ایسی کی بیالوجی پیسک اور کیمیسٹری سے لے گئے ہیں جو کہ اکورڈنگ ٹو سمارٹ سلیبے سے تو اس لئے یہ ایمسی کیوز بہت ایمپورٹن ہے اور اس کے علاوہ میں نے تو آپ کو صرف انسر کی نہیں بتایا ہے جو میں نے آپ کو ایسپین بھی کیا ہے کنسپٹ دینے کی بھی کوشش کی ہے تو انشاءاللہ اس لئے بہت ہیلپ دینے والی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن پر کلیک کریں کیونکہ جب آپ لوگ کے مختلف نرسنگ کالیج میں ایڈمیشن ہو جائے تب ہم کیمیو کی ٹیچر کے سلیڈ آپ لوگوں کو سمیسٹر وائز پڑھائیں گے تاکہ آپ لوگ کا اچھا جی بی بھی آسکے نرسنگ میں تو ہم پر سمیسٹر ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگ کے لئے ایک شورٹ ویڈیو ٹرک بناوں کہ کس طرح آپ لوگ نے ایک شورٹ سمارٹ ٹائم میں مطلب کہ ٹائم میں کس طرح ارنجمنٹ کرنا ہے پیپر کے دوران اور آپ نے ایم سکیوز کے طرح حل کرنے ہوتے ہیں ہمیں ہمارے سینئر ٹیچر نے بتایا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو وہ طریقہ بھی بتاؤں گا تو اس لئے آپ کمنٹ کیجئے کہ آپ کو وہ طریقہ سکھنا ہے یا نہیں تب میں اس پر انشاءاللہ کل ویڈیو بناوں گا اور اس کے علاوہ آج ہم ایمپورٹن ایم سکیوز کو پڑھنے والے ہیں سیکنڈیر کی بیالوجی کی ایم سکیوز تو چلی ویڈیو کو سٹار کر لید تو ہمارے پاس سیکنڈیر کی ایمپورٹن ایم سکیوز ہے question number one which of the following is common to all neurons ہمارے پاس سارے نیورونز میں کیا کمن ہوتے ہیں option a a seal body which contain a nucleus option b a tec myelin sheet option c the presence of the nose of the reinvier option the presence of the schwann cell تو ہمارے پاس جو کمن ہوتے ہیں all neuron ہے وہ ہے a seal body seal body کمن ہوتے ہیں اور seal body میں ہم جانتے ہیں کہ نیوکلیس ہوتا ہے mitrochondria ہوتا ہے neurofibrils ہوتے ہیں اور nasal granules ہوتے ہیں تو یہ آپ لوگ کے ایم سکیوز پر کچھ کلیر ہو گئی اپنے ساتھ لکھ لے ہمارے پاس question number two ہے what will occur if a drug at the neuromuscular junction block the receptor site on the post synaptic membrane اگر کوئی drug ہمارے post synaptic membrane میں receptor کو block کرتے ہیں تو کیا ہوگا option a inhibition of the cetylcholine cetylcholine release ہونا بند ہوگا option b muscle contraction option c muscle paralysis option d release of the calcium ions تو بتا یہ کیا ہوگا option a inhibition of the cetylcholine release cetylcholine نہیں ہوگا ہم جانتے ہیں cetylcholine کیا ہوتے ہیں neuron transmitter ہوتے ہیں chemical ہوتے ہیں جو ہمارے کچھ function کو stimulate کرتا ہے جیسے کہ heart rate کو slow کرنا جیسے کہ muscle contraction کی contraction کرنا تو یہ کون کرتا ہے cetylcholine اگر ڈرگ بلوک کرتے ہیں receptor کو post synaptic membrane میں تو cetylcholine release نہیں ہوگا تو یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے question number 3 the group of the ribosomes present in the cell body of the neuron which are associated with rough endoplasmic radiculum arcal یہاں پر پوچھ رہے کہ ribosomes کے group جو کے endoplasmic radiculum بھی ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارے پاس neuron کی body میں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اسے کیا کہا جاتا ہے کمبائن لی option a mizena carpuscle option b c nizel granules option d lexosome granules یہاں پر option جو آتا ہے right option is c nizel granules جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ ہمارے پاس sil body nizel granules بھی ہوتے ہیں اور وہاں پر nizel granules میں کیا ہوتے ہیں nizel granules میں ribosomes ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ arif endoplasmiker اور اس کے ساتھ گرجی apparatus بھی ہوتے ہیں تو یہ آپ کو یاد رکھنا چاہئے کہ nizel granules میں یہ سارے تین چیزیں ہوتے ہیں ہمارے پاس question number four اور ہے the mammalian four brain is differentiated into the thalamus limbic system and the dash mammalian four brain جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پوری brain کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے four brain اگلا حصہ mid brain درمیان والا حصہ hind brain پیشلی والا حصہ تو ہمارے پاس یہاں پر four brain کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس telemasus میں آتا ہے limbic system اور ہمارے پاس کونسا حصہ اور بھی آتا ہے option a کیا cerebral بھی آتا ہے option b cerebral تو کونسا option بھی آتا ہے cerebral جی ہاں four brain کا main important حصہ جو ہے cerebral two hemisphere right hemisphere left hemisphere میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو بہت important mcq سے ہمارے پاس اگلا question ہے question number five information back from the control center to the effectors as done is nerve pathway یعنی کس کے ذریعے ہمارے پاس control center brain سے واپس message back آتا ہے effector کو جیسے کہ muscles ہے option a efferent pathway option b efferent pathway option c بہت پہ option d تو بتائیے ہمارے پاس برین سے واپس back message کس کے ذریعے آئے گا efferent کی ذریعے efferent کی ذریعے کیا ہوگا کہ کسی بھی چیز کو ہم test کرتے ہیں تو ہمارے message stimuli سے brain کو کون پہنچاتا ہے efferent کی ذریعے option a کی ذریعے لیکن back brain سے واپس signal کس کے ذریعے آئے گا efferent کی ذریعے ہمارے پاس right option is b ہمارے پاس اگلا question ہے question number six the number of the human spinal nerves ہمارے پاس کتنے spinal nerve ہے ایک spinal nerve ہے اور دوسری cranial nerves تو ہمارے پاس spinal nerves کتنے ہوتے ہیں option a option b 50 option c 62 option d 64 جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس spinal nerves کے پیرز کتنے ہوتے ہیں پیرز 31 پیرز ہوتے ہیں اور جب یہ نمبر پوچھتے ہیں پیرز کے علاوہ جوڑے کے علاوہ تو ہمارے پاس total number 62 آتے ہیں تو اگر پیر کے بار میں پوچھتے ہیں تو پھر 31 آئیں گے یہاں پر نمبر کے بار میں total پوچھ رہے ہیں تو 62 آئیں گے اگر اس کے علاوہ cranial nerves کے بار میں پوچھتے ہیں تو cranial nerves کتنے ہوتے ہیں 12 ہوتے ہیں 12 پیرز ہوتے ہیں اگر simple number پوچھتے ہیں تو ہمارے پاس 24 آتے ہیں تو ہمارے پر یہاں پر spinal nerves کتنے ہوتے ہیں 62 ہمارے پاس اگلا question ہے question number 7 the electrical potential of the cell membrane of the neuron when it is not transmitting any signal is called electrical potential in the cell membrane کی وہ electrical potential جہاں پر کوئی signal یا کوئی transmission نہیں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کونسا آپشن آتا ہے کیا ریسٹنگ membrane protection ہوتا ہے option B action protection ہوتا ہے option D sin F ہمارے پاس right option کونسا آتا ہے option A resting membrane potential resting membrane protection بھی کوئی signal transport نہیں ہوتا مثال میں یعنی resting میں ہوتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو چارج ہوتا ہے minus 70 میگا وٹ آپ کو میلی وٹ یہ آپ کو ضرور یاد رکھنے چاہیے minus 70 میلی وٹ تو یہ آپ کو یاد رکھنے چاہیے resting membrane میں ہوتا ہے یعنی کہ اس میں کیا ہوتا ہے positive iron جو ہوتا ہے outer membrane میں زیادہ ہوتا ہے compare to inner action potential کیا ہوتا ہے option B کیا ہوتا ہے یہاں پر ہمارے پاس insert سوریم کلرائیٹ زیادہ in ہوتا ہے compare to outside تو ہمارے پاس جب کوئی stimuli ہمارے مسئل کو ملتی ہے contraction ہونے کے لیے تو ہمارے پاس action potential ہوتا ہے اور synapse کے بارے میں important excuse اپنے ساتھ لکھ لیں synapse یہ اسمال میکروسکوپی gap ہوتا ہے space ہوتا ہے جس کے دو نیورونز کے درمیان یعنی کہ میسج ٹرانسپورٹ ہونے کے لیے دو نیورونز کے درمیان ہمارے پاس سائنیبز ہوتے ہیں اور یہ chemical سائنیبز بھی ہوتے ہیں اور electrical سائنیبز بھی ہوتے ہیں electrical سائنیبز جو ہوتے ہیں ان کا gap zero point two نینیو میٹر ہوتا ہے اپنے ساتھ لکھ لیں آپ کے secondary biology کے ٹوپک سے important excuse آ سکتے ہیں electrical zero point two نینیو میٹر اور chemical ہمارے پاس کتنا gap ہوتا ہے chemical کا 20 نینیو میٹر یہ اپنے ساتھ لکھ لیں اور chemical میں کیا ہوتا ہے chemical میسنجر ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے ایسیٹائل کولین پڑھا تو آپ نے ضروری یاد رکھنا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس total کتنے neurotransmitter ہے ہمارے پاس ten thousand yes ten thousand molecules of the neurotransmitter یہ بھی اپنے ساتھ لکھ رہے ہیں تو important ہمارے پاس ایسیٹائل کولین chemical neurotransmitter اور ایسیٹائل کولین کو ختم کرنے کے لئے جب muscle contraction متРЕکشن ہو جائے یا function ہو جائے تو کن hydrolize کرے گا to co co our three two uh اپنے ساتھ لکھلے اور ایڈرنالین کو کون دیمج کرلے گا کونس اینزائم مونو آمین اکسوڈیز تو ایک کچھ ایمپورٹ نیم سکیوز ہے آپ کو ضرور یاد رکھنے چاہیے ہمارے پاس اگلا کوششن ہے کوششن نمبر ایٹھ which of the following condition is resulted from the excessive growth hormone in ایڈل یعنی کہ جب ہمارے ایڈل ایج میں growth hormone زیادہ سکریٹ ہوتے تو کون سا ڈیزیز ہوتے ہیں کشنگ سینڈروم اپشن بی اکرومیگلی اپشن سی ہائپر تیرائیزم اپشن ڈی ڈیابیتیس ملاتس تو ہمارے پاس کون سا ڈیابیتیس آتا ہے بتائیے اپشن بی اکرومیگلی کیونکہ اکرومیگلی میں جب ایڈل میں اور growth hormone سکریٹ ہوتا ہے تو اکرومیگلی تو ہمارے کچھ ارگان ابنورمالی بڑے ہوتے ہیں ابنورمالی growth ہوتے ہیں تو اس کو ڈیزیز کو اپشن اکرومیگلی کہتے ہیں کشنگ سینڈروم جب وہ ایڈرنالین ہرمون ابنورمالی زیادہ سکریٹ ہوتے ہیں تو اس کو کشنگ سینڈروم کہتے ہیں تو یہ بھی اپنے ساتھ لکھ لیں اور اس کے لئے ڈیابیتیس ملاتس جب انسولین ہمارے بڑے میں کم ہو جائے تو اس کے ڈیابیتیس ملاتس کاز ہوتی ہے ہائپر تیرائیزم جب ہائپر تیرائیزم جب تیرائیزم جب تیرائیزم ہرمونٹ سکریٹ کرتے ہیں تو یہ کچھ اپنے ساتھ لکھ لیں ہمارے پار کوششن نمبر نائن ہے ریوڈیش ریگولیٹ دی کرنی ریٹینشن آب دی وارٹر ہمارے بوڈی میں وارٹر کو کوئٹ کرنے کے ذریعے کس طرح لیٹین ہوتی ہے ہمارے بوڈی میں وارٹر آپشن نے پروالکچین نہیں آپشن بھی اکسٹوسین نہیں آپشن سی تیرکسین نہیں آپشن ڈی ویسوپریسین ایڈی ایڈی ایڈ جی ہاں ایڈی ایڈی ایڈ ڈی ڈی ڈیوڑیٹک ہرمون ہے یہ کرنی پر کام کرتا ہے کرنی کے والا ٹیویل کو سٹیمولیٹ کرتا ہے اسے ویزو پریسین بھی کہتے ہیں تو اس کے ذریعے ہماری بوڈے میں واپس وارٹ کو ریابزر کرتے ہیں تاکہ زیادہ یورین میں نہ نکل سکے تو ہمارے پاس وارٹ کو کونڈ ریزر رکھتا ہے ہماری بوڈے میں بتائیے آپشن ڈی ویزو پریسین ایڈی ایچ ہمارے پاس اگلی قوشن ہے قوشن نمبر 10 ویش آف دی فالوینگ ہرمون ہمارے پاس اگلی فیر مہارے پاس پیچھوٹری گین کے دو پارٹ سی پستریہری اور انٹرولی ہمارے پاس اگلی کہ کونسی ہرومن انٹریری ریلیز نہیں کرتے انٹریر پیچھوٹری ای ہمارے پاس اپشن milksein 보이 موشن سٹیمولیٹن هرومن موشن بی گوناٹرپین ریلیزن هرومن اپشن جی طریعت سٹیمولیٹن هرومن اپشن دی گریض ہرومن تو بتائیں ہمارے پاس اپشن کونسا اپشن آتا ہے اپشن اے ملنسٹرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہرمون کیونکہ ہمارے پاس گونیوٹروپین ریلیز ہرمون تریریلیز ہرمون یہ سارے انٹیری ریلیز کرتے ہیں اور ہمارے پر پسٹریر کونسے ریلیز کرتے ہیں پسٹریر اپنے ساتھ لیکلیں اکسیٹوسین اور جو ابھی ہم نے پلا ایڈی ایچ ویزوپریسین جو ہرمون ہے ہمارے پاس اگنا کوششن ہے کوششن نمبر 11 پیرہ تیرائیڈ ہرمون ایکس تو انشور دیٹ پیرہ تیرائیڈ ہرمون کیا کرتے ہیں کیا سکریٹ کرتے ہیں اپشن اے کلسیم لیوال اندی بلد نرد ڈروپ ٹو لو ہمارے پاس کیا کلسیم لیوال کو کیا کرتے ہیں بلد میں لہون سے بچاتے ہیں اپشن بی سوڈیم لیوال اندیورین ارکانسٹ اپشن پوٹیسیم لیوال اندی بلد مجھوس پوٹیسیم لیوال اندیورین اپشن دی کوششن پوٹیسیم لیوال کام کنگ کیا ہے ہمارے پاس آپ لوگ اندیورین پڑھا ہوگا ہمارے پاس کیلسم لیوال کو کیا کرتے ہیں اندی بلڈ کو کیا کرتے ہیں کم ہونے نہیں دیتا کیونکہ جب کیلشم لیوال کم ہوتا ہے تو یہ باون سے کیا کرتے ہیں کلسیم کو بلڈ میں واپس ریوبزار کرتے ہیں ہی پیرا ترای đ ہرمون سے پیرا ترای đ گلینٹ سے بہت покجب ہوتی ہے تو ہمارا پاس کرن لیو لیو لکو کم نہیں ہونے دیتا ہمارا پاس آگلای question ہے question number 12 the adrenal cortex produces ہمارا پاس adrenal gland کے دو پارس adrenal cortex and adrenal medulla adrenal cortex بہت کچھ ہرمون سیکریٹ کرتے ہیں adrenal medulla بھی سیکریٹ کرتے ہیں adrenal medulla جو سیکریٹ کرتے ہیں epinip 뛰نrä نون اپنی پرینquar DNA prince بہت سے ہرمون ریلیس کرتے ہیں ہمارے پاس کون سے ہرمونز ایڈرینیل کوارکس کرتے ہیں آپشن اے ایڈرینالین نہیں یہ تو ابھی ہم نے کہا کہ تو ایڈرینل میڈولا کا ہے آپشن بی کیلسی ٹونین آپشن سی اپی نفرین آپشن ڈی ایڈرسترون تو بتائیے کون سے سکی کرتا ہے آلڈسٹرون ایڈرسترون سوڈیم لیوال کو کیا کرتا ہے کانٹرل کرتا ہے ہمارے بوڑی میں تو ہمارے پاس ایڈرین کوٹیکس ریلیز ہوتے ہیں ہمارے پاس اگلا کوششن ہے کوششن نمبر تردین اکسیٹوسین ایس سیکریٹیڈ بائی دی انڈوکرائن گلین نیم اکسیٹوسین جس کے ہم نے پہلے پڑھا کہ اکسیٹوسین اور ایڈیاج ہرمون کون سیکریٹ کرتا ہے پسٹیریر لوب آب دی پچوری گلین ہمارے پاس یہاں پر ایڈ اپشن پچوری گلین پچوری گلین کی پسٹیریر لوب سے یہ اپنے ساتھ لگتے جائے جو ایمپورٹن ایم سیکیوز ہیں کوششن نمبر فورٹین ڈیفیشنسی اپ ڈی ویزوپریسین ایڈ 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 ہم بھی ہم نے پڑھے بائی دی پچوری گلین یعنی پچوری گلین کی پسٹیریر لوب سے ریلیز ہوتا ہے ایڈ 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 ہرمون ہمارے بڑی میں کام ہوتا ہے تو اس سے کونسی ڈیز کا جاتی ہے اپشن ہے ڈیابیٹس میلیٹس اپشن بھی ڈیابیٹس انسی پیڈیس اپشن سی گویٹر اپشن ڈی اگزو بھی جان میں گویٹر ہمارا پاس رات اپشن ہے ڈیابیٹس انسی پیڈیس تو یہ آپ کو انسی پیڈیس آپ کو یاد رکھنا چاہیے ڈیابیٹس میلیٹس یہ دونوں ڈیابیٹس انسی پیڈیس اور ڈیابیٹس انسی پیڈیس یہ دونوں ڈیابیٹس کی ڈیزیز ہے تو یہ ایڈ 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 کون کاس کرتا ہے اپشن بی ڈیابیٹس انسی پیڈیس اور ڈیابیٹس میلیٹس کو کون کاس کرتا ہے شگر کی وجہ سے انسلین کی کمی کی وجہ سے اور گوائٹر ہی تو تیرائیڈ کی ڈیزیز ہے ایکزیپیتل میں گوائٹر یہ بھی تیرائیڈ کی ڈیزیز ہے ہمارے پاس اگلا کوششن ہے 15 دی فانکشن آف دی اکسیٹوسین اکسیٹوسین کا فانکشن کیا ہے جیسے کہ پچھوڑ اگلینٹ سے اب میں نے آپ کو بتایا پچھوڑ اگلینٹ سے رلیز ہوتا ہے اپشن اے کازی ایودرس کو کنٹریکٹ کرتا ہے اپشن بی انڈیوز دی لیبر بی بی کا برد ہوتا ہے تو اس کے درمیان جو پین ہوتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے لیبر کار جاتا ہے اور سٹیمولیٹ دی ریلیز آف دی ملک پر مردر میمینر گلینڈ وین ہر بڑی نرسنگ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ میل کو سٹیمولیٹ کرتا ہے اپشن ڈی آل آب دی اپاو ہمارا پاس کسیٹن نمبر سیون سکسٹین ہے ان ہیومنز میلینسائٹ سٹیمولیٹنگ ہرمون ہیومن میم میں سٹیمولیٹنگ ہرمون کیا کرتا ہے اپشن اے ریگولیٹ دی پرائیم سکن کلر اپشن بی کازیز دی تیرہا ہے تو بلوڑی دی تیر اپسین اپشن سی گونز دی ریٹ آب دی تیننگ اپشن دی کونسٹیشن آب دی ویری سلو تو کیا کرتا ہے میلینسائٹ ہرمون آپ نے پڑھا ہوگا ہمارا پر سٹیر آپشن ایس بتائیے اپشن اے یہ ہمارے پاس پرائیم سکن کلر یعنی جس میں میلینسائٹ ہرمون زیادہ ہوں گے تو ان کا سکن زیادہ بلیک ہوگا جیسے کہ اپریکن پر میں میلینسائٹ ہرمون زیادہ سکریٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس کوشن نمبر سیونٹین ہے اینٹ بیہیور ایس آل بٹ یہاں پر پوچھ رہے ہیں کہ اینٹ بیہیور اینٹ بیہیور آپ جانتے ہیں بائی برد ہوتے ہیں بائی بون ہوتے ہیں پائیدائشی ہوتے ہیں ہمارے پاس سارے ہیں لیکن کونسا اپشن ہے جو نہیں ہوتا اپشن اے ہریٹیبل اپشن بی انٹرانزک اپشن سی سٹیوٹیپ اپشن ڈی فلیکسیبل تو ہمارے پاس رائٹ اپشن کونسا آتا ہے بتائیے اپشن بی فلیکسیبل اینٹ بیہیور جو ہے یہ پائیدائشی ہے یہ اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں انٹرانزک یہاں پر جو ہریٹیبل ہے ہریٹیبل کا مطلب ہے کہ یہ جنیٹیکلی ہمارے بوڈی میں یعنی پائیدائشی ہریٹیبل ماں سے یا فدر سے ٹرانس میٹ ہوتے ہیں یہ جنیٹیکلی ہے بلکل صحیح ہے انٹرانزک کیسے کہا جاتا ہے انٹرانزک کے مطلب ہے کہ اگر آپ کسی بچے کو اکیلا کسی روم میں بند کر کے اس کے کوئی سال بھی گزاروا دیں تو تب بھی یہی حرکت کریں گے کیونکہ جنیٹیک ہوتے ہیں اور سٹیوٹیپک ہے سارے بچوں سے ایک ہی جیسے یہ حرکت ہوں گے جیسے کہ کرائنگ اور ملک سکنگ تو یہ سارے سٹیوٹیپک ہے لیکن فلیکسیبل نہیں ہوتے یعنی کہ اس میں کوئی آپ بائی ایکسپیرینس آپ نہیں سیکھ سکتے موڈیفائن نہیں کی جا سکتے تو یہ بہت امپورٹن ہمارے پاس پھر دوبارہ کہہ رہے کہ انٹرانزک بیہیوئر ایکسپٹ ہمارے پاس انٹرانزک بیہیوئر سارے ہیں لیکن ایک نہیں یہ کونسا نہیں ہے کوڈن انڈیانے نہیں کیونکہ ہمارے پاس تو کوڈڈ ہوتی ہیں انڈیانے جسے کہ میں نے بتایا کہ یہ جنیٹیکل ہوتے ہیں یا ہمارے پاس آپشن بیہیوئر ہمارے پاس موڈیفائی نہیں ہوتے ہمارے زندگی میں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جنیٹی کلے ہوتے ہیں اور یہ پروگرائم جیسے کی اپشن نمبر ڈی میں ہے یہ پروگرائم ہوتے ہیں یہ بائی نیچر ہوتے ہیں یہ ٹرانس میٹ ہوتے ہیں پیرنٹ سے تو ہمارے پاس یہ موڈیفائی نہیں ہوتے ان لائپس پر ہمارے پاس اپشن اس بی ہمارے پاس کوشن نمبر نائنٹین ہے ویچ ون اس نون ڈیریکٹڈ اورینٹیشن آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا بیہیوئر ٹپک میں کہ ہمارے پاس نون ڈیریکٹڈ اورینٹیشن کسی کہا جاتا ہے ہمارے پاس ٹیکسز اپشن اپشن بی کائنیسز کائنیسز اپشن سی ٹروپیزم اپشن ڈی ایمپرینٹنگ تو بتایا ہمارے پاس اپشن رائٹ اپشن کسا آتا ہے کائنیسز کائنیسز میں کیا ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ ٹیکسز کسی کہا جاتا ہے پہلے تو آپ ٹیکسز کو جانیں یہ مومنٹ ہے اپ ڈی ہول ارگنیزم یعنی کی پوری ارگنیزم کا حرکت یا ٹوارڈ سٹیمولائی ہے یا آوے فرم سٹیمولائی ہے تو یہ تو ہمارے پاس میں پر یہ نہیں جاتا ہے کائنیسز نون ڈیریکٹڈ مطلب دا ایک خاص ڈیریکشن نہیں ہوتا یقینی زگزگ یا مختلف دوسری قسم کا مومنٹ کرتا ہے تو ہمارے پاس چینج سپیڈ اپ ڈی مومنٹ بلکل ہمارے پاس کائنیسز میں کیا ہوتا ہے کائنیٹک یعنی کی موشن سے نکلا ہے ہمارے پاس پیڈ میں بھی چینجز ہوتا ہے جس کے اورتو کائنیسز کا جاتا ہے آپ نے پڑا ہوگا اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ ٹرننگ میں بھی ٹرننگ بھی اس میں کرتا ہے جب کوئی سٹیمولائی یا کوئی کسی چیز سے جب کوئی انیمل باگت ہو تو وہ مختلف زگزگ مومنٹ کرتا ہے نون ڈیریکٹڈ ہوتا ہے کوئی ڈیریکشن خاص نہیں ہوتا تو یہ آپ کو سکتا ہے آپ کو یاد رکھنے چاہئے اور امپڈیریننگ میں آگ командی کرنے والا ہوں کوئی NO1 میں ہمارے پاس کوئشانscheid estructural跟 wrong learning lots کے ہے ہمارے پاس روئی ان کے ؟ یہاں پاکپس کے اوپڈیریننگ بھی روئی ادھا ہے کہ ت família martial جس میں ایکسپینجز کی ضرورت نہیں ٹھی گھے干تے ہیں اپنے گھل دیا سے نہیں سکتے کونحوں essentہ علاوہçons بھی کلاسیکل کنوشن نہیں آپشن سی انسائٹ لرننگ بتائیے جی ہاں یہ اوپشن آتا ہے آپشن ڈی امپینٹین پہلے آپ کو جاننے کی کوشش کر hotel اس کو امیکل کے لحاظ سے یاد رکھیں اس کو instrumentusan لرننگ بھی کار جاتا ہے اور اس کا ایک whereas go Gerag جب اپنیور آپ کو ڈونتا ہے filled with food کوatر لرننگ کو instrumental learning بھی کار جاتا ہے اوپرینل لرننگ بھی کار جاتا ہے اور اس میں آپ کے بک میں ریٹ پر پر کے Jack سکینر نے سکینر باکس میں ایک چوئے کو رکھا تھا اور اس نے خوراک حاصل کرنے کے لئے یہ سیکھ لیا کہ بٹن دبا کر وہ میں خوراک حاصل کر سکتا ہوں تو یہ اس پر اس پر کیا گیا تھا تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمارے پاس کلاسیکل کانڈیشن کیا ہوتا ہے کلاسیکل کانڈیشن ڈاک پر ایسپیرمنٹ کیا گیا تھا پاول گون نے کیا تھا میٹرونوم کی ذریعے ایک رینگ کی ذریعے اور اس کو ٹائپ ون لرننگ بھی کہا جاتا ہے آپ کو ضرور یاد رکھنا چاہیے اور انسائیڈ لرننگ اس میں ٹریل اور ایرر کے ذریعے نہیں سکھا جاتا کیونکہ اس میں کولر نے ایسپیرمنٹ کیا تھا چیمپینزی پر بندر پر منکی پر تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے اس میں ایرر اور ایسپیرمنٹ سے نہیں سکھتے اپشن ڈی ایمپرنٹنگ کیسے کہتے ہیں یہ کناڈ نے کناڈ لورنز نے گری لیکس گریس پر ایک خاص قسم کے ہنز لیکس برس ہوتے اس پر ایسپیرمنٹ کیا تھا تو آپ کو یہ اپنی ساتھ لیکھنے چاہیے اور اسٹوپک کو ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ کونسے لرننگ کونسے سینٹس نے کونسے لرننگ ڈسکور کی گئے تو یہ بہت ایمپورٹن ایمزی کیوز تھے تو ہمارے پاس یہ سکن ڈیئر کی ایک سرسز کی ایمپورٹن ایمزی کیوز تھے اور ہمارے پاس لاسٹ ایمزی کیوز رہتا ہے نمبر پینٹیون ہے ایڈوانٹیج آف دے پیکنگ آرڈر ایسٹو پیکنگ آرڈر یہ خاص قسم کا آرڈر ہوتا ہے جس میں انیمال کو خاص ترتیم میں رکھا جاتا ہے اپنے گروپ میں گروپ کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے کس کے کس لیے کہ ایوارڈ انجری ٹو سٹرانگر انیمال یعنی کہ انیمال پھر سپاؤزر یعنی کہ فیمیل کو سیلیٹ کرنے میں یا فوڈ کو سیلیٹ کرنے میں ایک کسی بھی چیز میں ان میں کمپیٹیشن ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو ایک دوسری کو انجری کی بغیر اس کو کیا کر جاتا ہے تقسیم کیا جاتا ہے ایڈوانٹیج پیکنگ آرڈر کے یہی ہے تو ہمارے پر سٹرانگر آپشن ایسٹو ایوارڈ انجری سٹھونگ ہے انیمال یہ تھے ایکسرسائز کی ایمزی کیوز اور انشاءاللہ آپ کو ہیلپ اسے بہت زیادہ ملے گی بہت ایمپورٹن ہے اپنے ساتھ یہ چیپٹر دوبارہ دیکھ لیے بہت سے انسیکیوز آنے والے ہیں تو یہ ہمارے پاس کوئشن نمبر ٹوینٹیٹو ہے یہ تو ہمارے پاس سپیشل انسیکیوز ہے دی ڈیسورڈر انویس دی بانس آر پورس اینڈ تین وہ کونسا ڈیسورڈر ہے جنس میں پورس اور تین ہوتے ہیں بانس اور چو پورس نام سے زیادہ ہوتا ہے اور کوئشن نمبر ٹوینٹی تری ہے اورگینک پورشن اپ دی میٹرکس ایمپورٹنٹ اورگینک میٹرکس جو ہوتا ہے سارے کردار آدھا کرتا ہے اورگینک میٹرکن کونسا نہیں ہے بتائیے ہارڈنیس یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے دی ڈیرماللنگ اپ ڈی بانس ای فنکشن ویچ سیل یہ تو آپ میں نے آپ کو بتایا تھا آسٹو بلاسٹ اور آسٹو بتائیے آسٹو سائٹس انسکلیٹر مسل کینشم پسلیٹر ہے تو کانٹرکشن بائی باندنگ ٹو کیا ہوتا ہے مسل میں ٹروپنین کے ساتھ کلشم آٹیج ہوتا ہے تو مسل کانٹرکشن ہوتا ہے تو یہ ہم نے پیشلی ویڈیو میں اسکلین کیا ہویا ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پیشلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ تھی آپ کے ٹوینٹی ایمپورٹن ایم سی کیوز ویڈ انسر کی ایکسپلینیشن امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت ہیلپ مل چکی ہوگی اگر آپ کو ہیلپ مل چکی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا تاکہ ہم جب آپ کے لئے سلیٹ اپلوڈ کریں گے جب آپ کے ایڈمیشن ہو جائے نرسین کالوجیز میں تو آپ کا اچھا جی پی آ جائے تو اپنا بہت خیال رہ کیے گا اپنی فیملی کے بھی اور میرے چینل کے بھی اللہ حافظ